اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو آج کا موضوع ہے تیمم تیمم کیوں کیا جاتا ہے اور کب کیا جاتا ہے کیا اس دور میں بھی تیمم کر سکتے ہیں اس کے مطلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَن فَتَيَمَّهُ سَعِدًا تَيِّبًا فرمایا جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا ارادہ کرو اس سے کیا امراض ہو سکتا ہے کیا پانی نہیں مل سکتا اس کی دو صورتیں ہیں سب سے پہلے کہ پانی نہ ہو اور پانی مجود بھی ہو اس کی مجودگی میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے لیکن کب کیا جا سکتا ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے لئے لوگ شریک ہوتے ہیں وضو کرنے کے لئے نل کے پہ یا نل پہ یا جس جگہ سے وضو کیا جاتا ہے راشت زیادہ ہو اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ میرا جنازہ میں جنازہ نہیں پڑھ سکوں گا جنازہ میں شریک نہیں ہو سکوں گا تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ فوراں تیمم کرے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے اس کو نماز جنازہ میں شریک ہونے کا سواب مل جائے گا یعنی تیمم کر سکتا ہے نماز جنازہ کے لئے ہاں اس کے لئے وہ شخص وہ فرد تیمم نہیں کر سکتا جو میت کا والی ہو باپ ہو بیٹا ہو یا کوئی ایسا جس کی اجازت کے بے غیر جنازہ نہیں پڑھ جا سکتا اگر عام کوئی فرد ہو وہ تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے اگرچہ پانی موجود ہو اس کو پتا ہے اگر میں تیمم کرنے بیٹھ گیا جنازہ گزر جائے گا نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکوں گا تو ایسی صورت میں تیمم کر کے فوراں نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے ہاں اس تیمم سے نماز جنازہ تو پڑھ سکتا ہے نماز جنازہ کے بعد کوئی عبادت اس سے نہیں کر سکتا یعنی فرد نماز نہیں پڑھ سکتا اور کوئی ایسی عبادت نہیں کر سکتا جو وضع کے بغیر کی جا سکتی ہو وہ نہیں کر سکتا تیمم کے تین فرض ہیں سب سے پہلے نیجت کرنا نیجت کرنا تیمم میں فرض این ہے اگر تیمم کی نیجت نہیں کرے گا تو تیمم نہیں ہوگا اور دوسرا کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارنا اور اپنے ہاتھوں کے چہرے کا مسا کرنا اور ہاتھوں کا مسا کرنا کونیوں سمیت ہاتھوں کا مسا کرنا یہ تیمم کے تین فرائض ہیں اگر تین فرائض ادا ہوگے تو تیمم پورا ہو جائے گا تیمم کب کر سکتا ہے بندہ تیمم تب بھی کر سکتا ہے جب سفر میں ہو پانی نہ ہو اور دوسرا تیمم اس عبادت کے لئے کی جا سکتا ہے جس کی قضا نہ ہو اس لئے نماز جنازہ قضا نہیں نماز جمعہ کے لئے تیمم نہیں کیا جا سکتا ہے فرض نماز کے لئے تیمم نہیں کیا سکتا پانی کی موجودگی میں کیونکہ پانی کی جستجو کرے گا تب تک جب تک پانی کو تلاش نہ کر لے اگر نماز جنازہ ہو تو نماز جنازہ میں شریک ہونے سے پہلے بندہ تیمم کرے تو اس کا تیمم قابل قبول ہوگا تمام دوستوں کا شکریہ براہ کرم ہمارا چینل سب سکرائب کریں اور دوستوں کا ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ